ہمیں پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے دو گروپس ٹریکیو فارٹا کے پڑھ چکے ہیں اور آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں کہ ٹریکیو فارٹا کے جو ٹوٹل فور گروپس ہیں ان میں سے پہلا تھا سائل آبسیڈا دوسرا لائک آبسیڈا دین تھرڈ گروپ جو ہے اس کا نام ہے سفین آبسیڈا اور فورت کا نام ہے تیر آبسیڈا اب پہلے گروپ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کوئی لیف نہیں تھے پھر جو لیف بنے تو وہ لائک آبسیڈا کے اندر پہلی ٹائپ کے لیف بننا شروع ہوئے تو ہم یہی لیف کیسے بنیں اس لیف کا پروسس کیا تھا جو سائل آبسیڈا کے اندر لیف نہیں تھے اور پھر یہ لائک آبسیڈا میں یہ لیف اپیر ہوئے تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ اس سے لیف اس کے اندر یہ کیسے ڈیویلپ ہونا شروع ہوئے اس گروپ میں لیف کیسے آنا شروع ہوگی تو یہی ہم ٹاپک آج ہمارا ہے ایولیوشن آف لیف لیف کا بننا اور یہ ون آف ڈی امپورٹنڈ لانگ آنسر کوئسن ہے ایولیوشن آف آف لیف یہی ہم ایولیوشن آف لیف کا کونسپٹ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اچھا انیشلی کیا تھا کہ لیف بلکو لی تھے اور جو انیشل پلانٹ تھے اس سے پچھلے گروپ والے اس کی ڈائیگرام دیکھتے ہیں ہم کہ وہ کس طرح گئے تھے تو لاس ہم میں ڈائیگرام اس کی دیکھتے ہیں لاس میں جو ہے کہ کس طرح گئے تھے ان میں سے یہ پچھلی پلانٹ کی آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے دیکھیں ان کے اندر پڑا پر جو ہے وہ لیف نہیں ہوا کرتے تھے اور وہ ان کی سٹم تھی یہ بڑی یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اندر گراؤنڈ اس سٹم ہے جس کو میری ریزوم کا نام دیا اس ریزوم سے نیچے رائزائی ڈرائیگرام پھر ایریل پارٹ میں ڈائی کارٹومی کی ہر ایک برانچ دو برانچ بن لیے ایک برانچ یہ دو بھن رہی ہیں پھر یہ دو بن رہی ہیں پھر اس سے پھر دو بن رہی ہیں پھر آپ دیکھیں تو اس طرح یہ دو بھن رہی ہیں اس کے اوپر فورنشیا کے اوپر پر فورنشیا جا لینڈ ویسکلے پلانٹس کی بات کروں تو وہ جو ہے کس طرح کے تھے کہ یہ ڈائیکارٹمس برانچز تھی اور اس میں کوئی لیف نہیں تھے نکڑ یہ ہوتے تھے اس کے بعد لیف بننا شروع ہوئے جس میں پہلے جو پلانٹ جس میں لیف بنیں وہ لائکوپورٹس تھے یعنی کہ لائکوپورٹس کے اندر بننا شروع ہوئے لائکوپورٹس کے اندر بننا شروع ہوئے جو انیشلی لیف بنے تھے ان کے اندر وہ کس طرح کے تھے ان کو نام دیتے تھے ہم مائکرو فلز کا ان کو ہم کیا نام دیتے تھے مائکرو فلز نام سے پتہ ہے مایکرو سمال فلز کے ٹم یوز کی جاتی ہے لیوز کے لیے یہ سمال سائز لیوز تھے اور اس کی وینز نہیں ہوتی تھی سنگل وین ہوتی تھی پھر اس کے بعد جو بعد میں بنے لیوز وہ میگا فلز ہیں میگا فلز یہ لارڈ سائز کیوں گے اور اس کی وین کیا ہوتی ہے ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے سب جہنہ وینز ہم نے یہی سٹیپ دیکھنا ہے میگا فلز اس سے مایکرو فلز اس سے میگا فلز کیسے بنے یہ ایولیشن کا پروسس دیکھیں اگر ہم تو تقریباً کنسیدر کیا جاتا ہے کہ یہ جو پروسس ہے 350 ملین یئرز کا ہے ٹھیک ہے تقریباً 350 ملین سٹار لگے یہ لیوز بننے میں اور اس میں تین سٹیپ سے سب سے پہلا سٹیپ کہلاتا ہے آور سٹوپنگ ٹھیک ہے یہ پہلے برانچز تھی نا ڈائیکارٹمس برانچز وہ آسٹومس تھی آسٹومس مین ان کے جو جتنی برانچز تھیں وہ انڈ ایک ہی جگہ پر ہوتی تھی پھر اس کے بعد انیکوال ان کی جنا گروت ہونا شروع ہو گئی کچھ برانچز بڑی ہو گئی کچھ برانچز سٹی ہو گئی اس انیکوال گروتھ کو ہم کیا کہتے ہیں آور ٹاپنگ کہتے ہیں پھر اس کے بعد پلینیشن ہے اس پلینیشن میں کیا ہوگا پلینیشن میں ایکچلی جو انیکل برانچز تھی وہ ایک پلین میں آنا ہوں شروع جس کو ہم کہتے ہیں پلینیشن دین لاسٹ سٹیپ کیا ہے فیوئین کا ہے یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویبنگ کہیں گے فیوئین یا ویبنگ ایکچلی کیا ہے کہ جو اوہ ٹاپنگ اور پلینیشن کے بعد جو برانچز بنی تھی ان کے درمیان میں پیرن کائمیٹس سیلڈز جو ہے وہ گروہ کرنا شروع ہو گئے جو اس کے لیف لیمینہ یا بلیڈ کے اندر کنورٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب اس تین سٹیپس کو ڈائیگرامیٹکری ہم دیکھیں گے بہرحال یہ جو تینوں سٹیپس تھے اس میں ٹائم کتنا لگا ان تینوں سٹیپ کے لیے ٹائم لگا تقریباً پندرہ سے بیس ملینیئر پہلے والی فگر اور اس میں کنکیوز نہیں ہونا یہ تین سو پچاس سال پہلے پروسس شروع ہوا کمپلیٹ ہوا کتنے عرصہ میں پندرہ سے بیس ملینیئر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائیگرامیٹکری دیکھتے ہیں جس کو ڈائیگرامیٹکری دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ پہلا سٹیپ تھا اوہر ٹاپنگ تھا اچھا اوہر ٹاپنگ سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا اچھو میس برانچس کی یعنی ساری برانچس ایک جیسے یہ ڈائیک برانچس ہیں یہ ایک برانچس یہ دو برانچس یہ نکر گئی پھر اس سے یہ دو ہیں اس سے یہ دو ہیں لیکن ساری کے ساری تقریباً انڈ اور یہ سیم پلین میں ایسی کنڈیشن کو کہتے ہیں آسٹرومس پھر یہ انیکول گروہ ہونا شروع ہو گئی یہ برانچ دیکھیں یہ زیادہ گروہ کر گئی یہ کم گروہ کی پھر اسی طرح یہ زیادہ گروہ کر گئی یہ سے کم گروہ کی یہ انیکول جو گروہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوہر ٹاپنگ کا نام دیتے ہیں پھر جو ایک برانچس میں آنا شروع ہو گئی جس ہم پلینیشن کہتے ہیں پھر ان کے درمیان میں یہ ویبنگ شروع ہو گئی یہ اس طرح اس کے لیوز میں کنورٹ ہو گئے تو یہ اس کا سٹرکچر کہہ رہے گا اب اس پر لیف اللہمینہ اور یہ جو درمیان میں اس کے ویبنگ جو ہے نا وہ بھی پیرنٹ کامیٹر سیل سے فیل ہو گئی یہ پورا پروسس پندرہ سے بیس ملین سار میں مکمل ہوا یہ بٹا تو آج کا یہ ٹاپک یہی تک تھا اللہ حافظ